جواب شاہ میں بس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سات افراد جہاں بھاک اور تین زخمی ہو گئے اسی افسوس ناک واقعے پہ بات کریں گے ایکسپس نیونز کے نمائندے فرکان راجپو سے فرکان راجپو جو لوگ جہاں بھاک ہوئے وہ کون تھے اور زخمی ہونے والوں کی حالت کیسی ہے جی بتاؤں کہ جی اس بدکسپت بس میں جو ہے تقریبا ساٹھ کے قریب مسابس سوار تھے سات افراد جہاں بھاک ہوئے اور تین جو ہیں زخم میں بتاؤں کہ جی جو ہلاک ہوئے ان کا تعلق سوابی سے ہے شہزاد حسن محمد مقرب ان کا تعلق اٹک سے بتایا جاتا ہے سمی اللہ میانوالی سے گل ریب سوابی سے عبدالمجید اور ارسلان مجید کی شناخ ٹکچلا سے ہوئی ہے جبکہ میں بتاؤں کہ جی تین افراد زخمی ہوئے ان میں کاری تاہر علی کاری امیر علی اور ایک نامعلوم شخص ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ سوابی سے بتایا جاتا ہے میں بتاؤں کہ جی اس وقت میں بس کے باہر موجود ہوں جس پہ یہ فائرنگ ہوئی ہے میں دکھا رہا ہوں جی آپ کو نظر آ رہا ہوں شیشے کے اوپر کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر اور شیشے اس کے بیتاشر ٹون چکے ہیں اور کافی جو ہے اپنا کہنا میں فائرنگ ہوئی ہے مختلف طریقوں سے فائرنگ کی گئی تقریباً چھ سوار ہوئے تھے جنہوں نے پوری بس میں داخل ہو کے جو ہے اپنا کہنا میں فائرنگ کی اس بس کے اندر جو عورتیں مرد اور بچے سب ہی سوار تھے اور جب فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو چیخو پکار بس ہی مچ گئی تھی اور میں یہ دکھاؤں کہ جب نامعلوم فراد نے فائرنگ کر کے جو لوگوں کو حلق کیا اس کے بعد جب بھی اترے ہیں تو بس کے جو ٹائر تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے فائر کی ہے تاکہ بس جو ہے اس مقام پر کھڑی رہے اس مقام سے آگے نہ جا سکے یہ جیسا کہ آپ کو شیشہ نظر آر ہوگا اس وقت مکمل طور پر یہ شیشہ اس کا بس کا ٹوٹ چکا ہے اسی طرح رائٹ سائٹ پر بھی جو بس کی شیشہ ہیں کھڑکی کے وہ ٹوٹے ہیں اور میں ہی بتاؤں کہ جی اس وقت جو اپنا کہنا میں یہ ٹائر کی حالی جو ہے بلکل ہی ختم ہو چکا ہے یہ ٹائر جو ہے اپنا کہنا میں اس کو کافی سے چیج کری یہ فرقان یہ بتائے گا کیا اب تک کی تفتیش میں ابتدائی تفتیش میں کچھ یہ پرکا تو کون تھے جنہوں نے بس پر فائرنگ کی پولیس ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا کر رہی ہے نئی جی میں بتاؤں کہ جو ہماری جو اینی شاہدین سے اور پولیس والا سے جو ہماری بات ہی تھی ان کا کہنا تھا کہ جی ان کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن جو ہے وہاں پہ جو واقعہ جو ہوا تھا ادھر پمفلیٹ ضرور ملے تھے جس پہ سندھو لیبریشن آرمی کا نام درشاہ اور پولیس سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ مزید تحقیقات کر رہی ہے اس حوالے سے کہ جی کون تھے اور کون نہیں تھے جی اچھے یہ بتائی گا بقاعدہ سندھو لیبریشن آرمی جن کے پمفلیٹ ضرور پڑے تھے کیا کسی جماعت نے بقاعدہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے جی جو پولیس والا سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جی پمفلیٹ تو ضرور ملے ہیں لیکن اس حوالے سے کسی نے ذمہ داریوں بھی تک قبول نہیں کی ہے کوئی جی اچھا فرقان یہ جاننا چاہیں گے کہ زخمیوں جو زخمی ہسپتال میں منتقل ہیں ان کی حالت جی ہسپتال میں جو ہماری ذرائع سے کافی بہتر حالت ان کی بتائی جاتی ہے اور زخمی کو جو ہے تیبی امداد دی جاری ہے تیبی امداد دی جاری ہے جبکہ جو لاشوں کا جو اس وقت پوسپارٹم کیا جارہا ہے اور جو لاشوں کا پوسپارٹم ہو چکا ہے ان کو کفن دیا جارہا ہے میں اس وقت جو ہے بس کے اندر داخل ہو رہا ہوں میں بتاؤں کہ جی اس وقت بس کی حالت دکھا سکتا ہوں آپ کو میں کہ جی لوگ کہاں سوار تھے اور وہ جو حملہ آور تھے اور ساتھی تھے وہ کہاں سوار تھے اس وقت میرے ساتھ کلینر موجود ہیں ان سے پوچھو ہوا کہ جی وہ حملہ آور کہاں سوار ہوا تھا اور وہ کس طرح آ کے بٹھا تھا یہ بتائیں گے کہ جی حملہ آور کہاں بٹھا تھا اور جو اس کے ساتھی آئے تھے انہوں نے چڑھتے ہی ایک ادھر وہ بیٹا تھا پہلے انہوں نے بولا پانچ بندے آگے اٹھانے پھر وہ چار لڑکے اٹھے ادھر فائرنگی کر گئے سب لوگ کے چیخے لئے ادھر لکھل گئے ہم لوگ خود باگ گئے اس لوگ نے فائرنگی شروع کری اور لیڈی سے ادھر بیٹھ ہوئی تھی ادھر بچے بیٹھے ہوئے تھے استاد کو پہلی گولی ماری ہے ادھر حاجی صاحب کو وہ مولانا تھا اس کا گریب کا کون تھا اس کو گولی مار دی ہم لوگ تو باگ گئے ادھر بچے تھے ادھر بڑے گریب اس کو گولی لگی ٹانگ میں ایک مہیت ہو گئی تھی گون جا رہے تھے اس کی بھی ٹانگ میں گولی مار دی جی جیسا کلین نے بتایا کہ اپنے کے نامے حملہ آور سوار تو انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی حملہ آور انہیں آتے ساتھ بے در ایک فائرنگ شروع کر دی تھی بہت شکریہ فرقان راجبود